نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسکورڈ کا اعلان پانچ اپریل کو ہونے جا رہا ہے جس کے لیے سیلیکشن کمیٹی نے مشاورہ شروع کر دیئے کئی بڑے بڑے نام جن کو آرام کرائے جانے کا کا جا رہا ہے آرام وہ کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں کیونکہ شاہین شاہ فریدی کا جو نام ہے اس کے اوپر بڑا غور کیا جا رہا ہے کہ شاہین شاہ فریدی کو اس سیریز میں آرام کرائے جائے سیلیکشن کم کمیٹی یہ چاہ رہی ہے کہ جو آگے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سال سن دوہ دار چوبیس آ رہا ہے اس میں پورے طریقے سے جو مین فاس بولرز ہیں وہ فٹ رہے ہیں جن میں شاہین شاہ فریدی کا نام بھی سب سے پہلے نمبر پر لیا گیا ہے اس کے علاوہ نسیم شاہ کا نام بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے اور نسیم شاہ بھی کیا پتا آرام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے کیونکہ ابھی ابھی نسیم شاہ انجریز سے آئے اور شاہین شاہ فریدی کو تو انجری ویس ہے سولہ میمبر کی سکورٹ کا حصہ بنایا جائے گا تو پھر کئی حد تک ان کو جو وہ شروعاتی مقابلیں نہیں کھلائے جائیں گے جو پنڈی والے آخری مقابلیں ایک یا دو ان میں موقع دیا جائے گا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ سوچ رہا ہے کہ جو آگے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کے لیے پورے طریقے سے جو مین فاس بولرز ہیں وہ فٹ رہے ہیں اس کے علاوہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ بابا رازم سے بھی جو مشورہ کرے گی جس کے بعد حتمی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا جائے گا اس کے علاوہ پی سی بی چیئرنر محسن نکوی آج ٹریننگ کیپ انہوں نے دورہ کی آج کاکول پہنچے وہاں پر جن خراریوں سے ملاقات بھی کی سیشن لگا ہوا تھا خراریوں سے وہاں ملاقات کی انہوں نے بابا رازم سے ہی ملاقات ہوئی تو کئی حد تک یہ چیزیں تو جو اپنی فٹنس کی ہیں ان کے اوپر جو وہ کام کرنے کا محسن نکوی نے کہا ہے کہ فٹنس کے اوپر کوئی بھی جو وہ کم زور نہیں دیا جائے گ اب فٹنس کے لیے کیمپ لائے گا اور کئی حد تک فٹنس پہ جو پاکستان کے کھراری ہیں ان کے اوپر کام ہوئے کیونکہ جب تک فٹنس نہیں ہے بھائی آپ کرکٹ جو میرے حساب سے نہیں کھیل سکتے آپ کو انجری کا جو وہ نقصان اٹھانا ہی پڑتا ہے جیسے شائن ہو گئے شائن کو تو ایدھا ٹپ ہوتی رہتی ہے پھر نسیم شاہ ہو گئے اسی چکروں کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ اب یہ جو سوچ رہا ہے یہ ایک اچھی سوچ رکھی ہے پاکستان کرکٹ ورلڈ کپ اس میں کئی حد تک فائدہ دے سکتے ہیں اب انہتیس ممبر کا جو سکورڈ کا اعلان ہوا تھا انہی میں سے پندرہ جو مینس لڑکے ہوں گے انہی کو جو چنا جائیں گے اس کے علاوہ اگر شائن شاہ فریدی نسیم شاہ کو آرام کروایا جائے گا پھلے ان کو سکورڈ میں رکھا جائے گا تو پھر کئی حد تک پھر محمد آمیر کو بھی کیا پتہ سکورڈ کا حصہ بنا لیا جائے کیونکہ جب وہ ریسٹ کریں گے تو پھر محمد آمیر کو کھ پلیسمنٹ میں موجود ہیں اگر محمد آمیر پلائنگ ایک سائی میں کھلتا ہے تو پھر شائن کو بٹھا دو اب اگر شائن کھلتا ہے تو پھر آمیر کو بٹھا دو یہ ایک زبردست چیز میں سمائی توں کہ پاکستان کے پاس موجود ہے لیکن اگر یہ دونوں ایک ساتھ بھی کھلے ہیں تو کافی زبردست ہمیں ایک جو وہ چیز دیکھنے کو ملے گی لیکن اگر ان دونوں کو ہیسٹ کرا جائے گا نسیم اور شائن کو شروعاتی مقابلوں میں نیوزی لینڈ کے خلاف لگتار تین مقابلوں میں ریسٹ کرا جائے گا شائن نسیم کو پھر کیا پتہ محمد آمیر کو بھی جو سولہ ممبر کے سکورڈ میں رکھا جائے اس کے علاوہ عماز عصیم جو کہ کافی عرصے سے کرکٹ سے باہر رہا ہے ریٹائرمنٹ بھی اناوز کر دی وہ بھی کھیلیں گے اب بابا رازم کی کپٹانی کے اندر محمد آمیر بھی بابا رازم کی کپٹانی کے اندر کھیلیں گے جو کہ در حقیقت موجود ہے کیونکہ جو بابا رازم کے حوالے سے عماز عصیم محمد آمیر کر لی جائے ابھی سے بابا رازم کے ساتھ تو کافی بہتر رہے گا ورنہ اس چیز کا جو ایفیکٹ ہے ایمپیکٹ کافی زیادہ ٹیم کے اوپر پڑے گا جو ٹیم کی ایک گروپنگ ہوگی وہ اسٹارٹ ہو جائے گی پھر ٹیم کی اگر گروپنگ سے بچنا ہے کہیں حد تک تو پھر محمد آمیر کو بھی جو وہ یہ چیزیں سیڈ میں رکھنی ہوں گی کہ بابر پلیئر نہیں ہے اس کے علاوہ عماز عصیم کو بھی اب یہ چیزیں سیڈ میں رکھنی ہوں گی بابر کو ایک بڑا پلیئر اور ایک اچھا کیپٹن ماننا پڑے گا تب جا کر جو وہ کئی حد تک ٹیم چلے گی نیوزی لینڈ کے خلاف عماز عصیم کو موقع تو کنفرم میں دیا جائے گا آمیر کا کچھ نہیں پتا لیکن جو خبریں وہ یہ ہیں کہ نسیم شاہ اور شاہین کو ریسٹ کرا جائے گا شروعاتی مقابلوں میں تو پھر کیا پتا محمد آمیر کو جو اسکورڈ کا حصہ بنایا جائے اس کے علاوہ جو پاکستان کی فاس بولرز ہیں ہارس رو وہ بھی انجری کا شکار ہے لیکن وہ سہتیاب تو ہو گئے لیکن کھئی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی آرام دیے جائے کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے سے پاکستان کے کے ٹیم کے ساتھ ہیں چاہے وہ آراؤنڈ ایشیا کپ ہو چاہے ورلڈ کپ ہو وہ کافی عرصے سے ایک لمبے عرصے سے لگتار بولنگ کرا رہا ہے ان کو بھی ریسٹ دیے جائے کیونکہ جو ہمارا ایک جو کیمپل لگا گا ہے اس میں انتیس لڑکوں کے اندر دس سے یارہ فاس بولر ہیں جن میں محمد علی کا نام بھی شامل ہے عباس افریدی بھی ہے تو کئی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ عرص روف کو بھی ریسٹ دینا چاہیے اور محمد علی کو لے کر آنا چاہیے کیونکہ ایزا ٹائپ آپ اگر پی ایس ایل کی پرفرمنس سے سکورٹ بنا رہے تو پھر محمد علی کا پورے طریقے سے حق ہے کہ اس کو کھلایا جائے پھر اسپینرز میں آپ محمد نواز کو سیلیکٹ ہی نہ کریں ضرورت ہی نہیں ہے محمد نواز کو پندرہ یا سولہ میمبر میں ڈالنے کی کیونکہ محمد نواز کی کوئی پرفرمن اسی رہی ہے پی ایس ایل کے اندر جو سیدھی بات ہے عماز عصیم ایک لیفٹ اینڈر ہے آپ کے پاس سپینر مل گیا ہے محمد نواز کی ریپلیس کے اوپر محمد نواز کی ریپلیس عماز عصیم بنتی ہے عماز عصیم نواز سے بھی اوپر ہے سپین بھی کرائے گا بیٹنگ بھی آپ کو چوتھے پاکشے پر جہاں آپ اس کو بیجیں گے وہاں پر کر کر دے دے گا اس کے علاوہ عصام امبیر کا بھی حق بنتا ہے کیونکہ عصام امبیر نے سب سے زیادہ وکٹ جو ہے وہ اس پی ایس ایل کے اندر لیں پی سی بھی نے یہی بات کہی تھی کہ پی ایس ایل سے ہم اسکورڈ تیار کریں گے پی ایس ایل کی جو رہی ہے بیٹنگ لینپ اسی کو لے کر ہم چلیں گے سپین اٹیک دیکھیں گے تب جا کر ہم اسکورڈ کا فیصلہ کریں گے پھر اگر آپ نے اس پی ایس ایل کی ٹیم بنانی ہے پی ایس ایل سے تو پھر آپ کے پاس کافی جو ہے وہ چانسز موجود ہے اس کے علاوہ فاغ بولنگ کے اندر زمان خان بھی موجود ہے عباس افریدی محمد علی آمیر جمال موجود ہے کافی بڑے بڑے نام موجود ہیں نسیم شاہ موجود ہے جن کو جو ہے وہ اسکورڈ کا حصہ بنایا گیا لیکن سولہ ممبر اسکورڈ میں وہی کھیلے گا چار سے یہ تین یا چار پاس بولر جو وہ رکھے جائیں گے نسیم شاہ ہوگا شاہن شاہ فریدی ہوگا یہ دونوں تو ہوں گے لیکن کچھ مقابلے ان کو کھلایا جائیں گے نہیں پھر محمد علی کو جو ہے وہ اسکورڈ کا حصہ بنایا جائے گا اس کے علاہ محمد آمیر کو اسکورڈ کا کی کیا پتہ حصہ بنا لیا جائے اگر ایزا ٹپ ہوتی ہے اس بات پہ بابا رازم راضی ہوتے ہیں نسیم اور شاہن کو ریز دینے پر تو پھر محمد آمیر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ محمد آمیر اب آگے پاکستان کے ساتھ رہیں گے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تک اس کے علاوہ بیٹنگ لین اپ میں سیم ایوب کی بھی وافسی ہوگی سیم ایوب نے پچھلی سیریز کیلی تھی نیوزیلینڈ کے خلاف کافی اچھی بی حصہ ہوں گے اور کئی حد تک فکر زمان کو بھی اسکورڈ کا حصہ بنایا جائے گا وہ بھی لمبے عرصے سے پرفارم تو نہیں کر پا رہے لیکن لازٹ ٹائم جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انہوں نے پرفارمس دی تھی وہ کئی حد تک جو سر چکرانے والی پرفارمس تھی ایک مقابلے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پورا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا روجان انہوں نے چینج کر دیا تھا ان کو بھی جو اسکورڈ کا حصہ بنایا جائے گا اس کے علاوہ شداب خ سرمان بھی ہوں گے سرمان علی آگا وہ بھی جو کئی حد تک اسکورڈ کا ایسا بنایا جائے گا سہو چکیل تو میرے صاحب سے ان کو کیا پتہ رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے یہ چیزوں جو سب سے میٹر نہیں کرتی کہ سہو چکیل ہو یا نہیں ہو کیونکہ یہ دو ٹیسٹ کے پلیئر ہیں سرمان علی آگا اور سہو چکیل ان کو نہ بھی رکھا جائے تو کافی بہتر ہے اور باقی جو ٹی ٹوینٹی کے لڑکے ان کو جو موقع دیے جائے تو کافی بہتر رہے ان کو تک 39 کے سکورڈ سے ہی باہر کر جو جو آپ نے ٹی ٹوینٹی کیپ لگایا ان کو ونڈے میں ڈالو اور ٹیسٹ میں ڈالو ان دو بندوں کو ٹی ٹوینٹی میں ان کا کوئی بھی کام نہیں ہے